سیر اور چوہے کی کہانی ایک بار کی بات ہے جب ایک سیر زنگل میں سو رہا تھا اس سمیں ایک چوہہ اس کے سریر میں اچھل کود کرنے لگا اپنے منورنزن کے لئے اس سے سیر کی نیند خراب ہو گئی اور وہ اٹھ گیا ساتھ میں گصہ بھی ہو گیا وہیں پھر وہ جیسے ہی چوہے کو کھانے کو ہوا تب چوہے نے اسے وینتی کری کہ اسے وہ آزاد کر دیں اور وہ اسے قسم دیتا ہے کہ کبھی یدی اس کی ضرورت پڑے تب وہ ضرور سے سیر کی مدد کے لئے آئے گا چوہے کی اس ساکاریتہ کو دیکھ کر سیر بہت ہسا اور اسے جانے دیا کچھ مہنوں کے بعد ایک دن کچھ سکاری زنگل میں سکار کرنے آئے اور انہوں نے اپنے جال میں سیر کو فسا لیا وہیں اسے انہوں نے ایک پیر سے بان بھی دیا ایسے میں پریسان سیر خود کو چھرانے کا بہت پڑیت نہ کیا لیکن کچھ کر نہ سکا ایسے میں وہ جور سے دہرنے لگا اس کی دہر بہت دور تک سنائے دینے لگی وہیں پاس کے راستے سے چوہا گجر رہا تھا اور جب اس نے سیر کی دہا سنی تب اسے آواز ہوا کہ سیر تقلیف میں ہے جیسے ہی چوہا سیر کے پاس پہنچا وہ طورت اپنی پونی دانتوں سے جال کو کھو ترنے لگا اور جس سے سیر کچھ دیر میں آزاد بھی ہو گیا اور اس نے چوہے کو دھنیواد دے بعد میں دونوں ساتھ مل کر جنگل کی اور چلے گئے